اللہ کے واسطے تھوڑا سا ٹائم قرآن کے لئے آپ نکالا کریں اے فیلہ پڑھ پڑھ توڑی مت ماری جانتی تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں اس کا حق ہے اور بھی دکھاں ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا ایک آپ کا کام اتنا بیڑا سا ہے لوگوں کی جیبیں خالی کرنے پہلے مداری بڑے ہوتے تھے وہ تماشا کرتے تھے اور کھڑے انڈے سے بچہ نکال دوں گا اور بچہ جمورہ تو اس بیچارے نے نا کوئی پیسے پسے کٹھے کر لیے تھے تو اس نے ایک نیمو کاٹا اور اس کو یوں نچوڑا نچوڑ کے نچوڑ کے نچوڑ کے ختم کر کہ جو اس میں سے رست نکالے گا ساری کمائی اس کو دے دوں گا ایک پتلہ بیڑا جیا بندہ آیا اس نے یوں نچوڑا آدھا پانی نکل اس نے کہا تو کی بھلا ہے کہ میں انکم ٹیکس افسر ہوں لوگوں نچوڑ دے نا تو کی شائع ایک آپ کا کام اتنا بیڑا ہے اوپر سے رویہ اتنے برے ہیں وہ بھی بددیانت ہیں آپ کے دل میں بھی کھوٹ ہوتی ہے کہ میں بچہ کی تھوک اپنا ہے یہ تاجر سمجھتے ہیں پیسے سے کام چلیں گے جی کہتے ہیں پیسہ بچاؤ اور کام تو اللہ کے چلانے سے چلتے ہیں بے شک پیسہ اس کا ایک سبب اور ذریعہ ہے یہ حلال کمائیں آپ صحیح طریقے سے ان سے ٹیکس لو کون روکتا ہے ان کی کمائیاں حرام ہیں آپ کا وصول کرنا ظلم و ستم ہے حضرت عمر رضی اللہ نو بیت المال خزانہ تقسیم کر کے جھاڑو دے کہ اسی کے اندر دو نفل شکرانے کے پڑھا کرتے جاتا اللہ شکر ہے جان چھوٹی اس سے کچھ وقت قرآن کے لئے نکالا کریں تھوڑا سا وقت ہر زبان کا ترجمہ موجود ہیں تھوڑا سا ٹائیں تھوڑا سا میرے لئے ہے آپ کے لئے اچھا آپ کہتے ہیں میں بہت بیزی ہوں تو پورے قرآن میں ایٹی نائن دفعہ آیا ہے یہ صرف تارک جمیل سے بات ہے زینب اور فاطمہ سے بات ہے اور غلام احمد سے بات ہے اے ایمان والو ایٹی نائن نوے بھی پورا نہیں یا یوہ ناس پوری دنیا سے بات ہو رہی یا بنی آدم پوری دنیا سے بات ہو رہی ٹھیک ہے یا یوہ لدین کفر اب صرف کافروں سے بات ہو رہی یا اہل الكتاب یہ عیسائیوں سے بات ہو رہی یہودیوں سے ہو رہی یا یوہ لدین حادو یہ یہودیوں سے بات ہو رہی ٹھیک ہے اور ایک بات ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان یہ ان سب سے بات ہو رہی مجھ سے ہو رہی اور میں قربان جاؤں ایٹی نائن ایک کم نوے اور اس میں تقرار ہے ایٹی نائن حکم نہیں ہے حکم نکالوں تو چالیس میں نکلیں گے مشکل سے سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے یا اہل اللہ دین آمنو لا تقولو را عنا پہلا یا ایوہ اللہ دین آمنو نبی کا حق بتایا گیا کہ میرے نبی کا عدب کرو یہ پہلا حق بتایا گیا اور آخری ہم ہم سے مطالبہ ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اٹھائی سما پرہ توبو الاللہ توبتا نسوہا ایمان والو توبہ کر کے اپنے رب سے جڑ جاؤ نسوہا نسوہا ہوتا ہے وہا ہوا قرآن بھی کیا عجیب کلام ہے عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی جو تلوار رہ کر قتل کو چلے گئے رات کو جب ہم ہمارے نبی نفلوں میں قرآن پڑھتے تو وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سنا کرتے تھے تو ایک رات آپ پڑھ رہے تھے الحاقت ملحاقہ وما اذراک ملحاقہ کذب الثمود وعادن بالقارعہ فاما ثمود فا اہلکو بالطاغیہ واما عادن فا اہلکو بریح سرسر عاتیہ سورہ حق اس میں بہت ردم ہے انتہائی طاقت وردم ہے تو حضرت عمر سن رہے سن رہے سن رہے میں تھوڑے سے آپ کو تلاوت کر کے بتاؤں تھا کہ اندازہ ہو کہ کلام میں ردم کیا ہے الحاقت ملحاقہ وما اذراک ملحاقہ کذب الثمود وعادن بالقارعہ فاما ثمود فا اہلکو بالطاغیہ واما عادن فا اہلکو بریح سرسر عاتیہ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیت ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا کہ انہم آجاز نخل خاویہ فہل ترالہم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبلہ والموتفکات بالخوطیہ فعصا رسول ربهم فأخذہم اخذت الرابیہ انہا لما تغل ماء حملناکم فی الجاریہ لنجعلہا لکم تذکر وطعیہا اذن وعیہ حضرت عمر سن رہے ہیں آپ تو ردم نہیں تو آپ کو جھنجوڑا ہے مجھے جھنجوڑا ہے تو عمر تو اہل زباں ہیں سنونا ہے سنونا ہے سنونا ہے ایک دم کہنے لیں کہ ما اشعرہو میں نے آج تک ایسا شاعر نہیں دیکھا دل میں پردے کے بیچے آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دل میں کہتے ہیں ما اشعرہو میں نے ایسا شاعر آج تک نہیں دیکھا این اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر یہ رسول کا کلام ہے یہ شاعر نہیں ہیں تو حضرت عمر کو ایک دم جو کرنٹ لگا تو بے ساختہ نکلا ما اشعرہو وہ کتنا بڑا جادوگر ہے اتنی دور سے میرا خیال سن لیا تو آپ نے اگلا جملہ پڑا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ یہ جادوگر بھی نہیں ہے قَلِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ تمہاری اقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں حضرت عمر پہلے یہاں ہٹ ہوئے تھے یہ ایک موجزہ ہے قرآن ناسے کہتے ہیں درزی کو ایک طور ناسے نصیت کرنے والا نصیت کو نصیت کیوں کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات اس کو اچھائی سے جوڑ دیتی ہے اچھا بول آدمی کو اچھائی سے جوڑ دیتا ہے درزی کیا کرتا ہے وہ دھاگے سے کپڑے کو کپڑے سے جوڑ دیتا ہے اس لئے نبیوں کو بھی ناسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں سے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں ایسے ہی توبتا نسوہا اللہ کہہ رہا ہے ایسی توبہ کرو کہ تم اور میں جوڑ جائیں توبتا نسوہا وہ توبہ جو مجھے اپنے اللہ سے جوڑ دے یہ آخری مطالبہ ہے ابھی ہمارے حافظ صاحب نے تلاوت کی تھی چار دفعہ ایک حکم آیا ہے چار دفعہ ایک حکم تقوی 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 اب کہتے ہیں جی ہم تو بیس میں گریڈ کے افسر ہیں ہمیں تو فرصت نہیں چلو ایٹین نائن دفعہ جو یا یو اللہ دین آمنو آیا ہے وہ تو کھول کے پڑھ لیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں یہ اللہ کا پیغام ہے اللہ کا خط ہے میں رائیمنڈ میں پڑھا ہوں رائیمنڈ میں پڑھا ہوں اور وہیں ٹائم میرا گزرتا ہے تو جو فارنرز آتے ہیں باہر ملک کے لوگ ان کو جماعتوں میں بھیجنا یہ میرے ذمہ رہا ہے کچھ عرصہ تو ایک مولانا صاحب آئے وہاں سے امریکہ سے انڈین تھے لیکن سیٹل تھے پاسپورٹ تھا کہنے گے بھائی تارے جمیل میں بہت پریشان ہوں میری بیوی کا خط نہیں آ رہا چار مہنے ہو گئے ہیں اس وقت ٹیلی فونز وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو کوئی دس پندرہ دن گزرے تو میں نے دیکھا وہ لیٹے ہوئے تھے اور مسکر آ رہے تھے اور ایک پیپر ان کے سینے پر پڑا تھا میں نے کہا مولی یوسف لگتا ہے بیگم کا خط آ گیا کہنے لے کہ ہاں آ گیا آ گیا ایک بیگم کے خط نے ان کو پریشان بھی کیا آئے تو خوش کیا یہ خط آپ کے ہر گھر میں پڑا ہوا ہے لیکن نہ بڑا اٹھا کے دیکھتا ہے نہ بڑی اٹھا کے دیکھتی ہے نہ چھوٹا دیکھتا ہے نہ چھوٹی دیکھتی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا دوسری چیز جو اللہ نے میرے میرے نبی کو دی کائناتی آفا کی موج ہے یہ دو آفا کی موج سے ہیں وہ ہے میراج کہ ایک آنے والے دور میں جو لوگ سپیس میں جائیں گے ان کو پڑا مانا جائے گا کمال کر دیا سپیس پہ چلے گئے چاند پہ چلے گئے مررخ پہ چلے گئے میرے رب نے اپنے حبیب کو کائنات سے بھی اوپر اٹھا کے بتایا کہ میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے تم چاند پہ جونڈ رہے ہیں دیکھو سرجری میرے نبی کی ہوئی ہے تو اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے میرے نبی نے سوچ دی وہ تو ہم زوال کا شکار ہوئے تو اور لوگ ہم سے لے گئے ورنہ اوپن ہارٹ سرجری کا پہلا تصور اور میرے نبی سے شروع کیا گیا ہے کہ جب آپ کو میراج پہ لے جانے لگے امہانی کے گھر سے آپ کو جبریل نے لیا اور حتیم میں آئے حتیم وہ چھوٹی وال دیوار ہے جو بیت اللہ کے ساتھ اس میں خلی جگہ یہ بیت اللہ کا اندر ہے جب ہمارے نبی پینتیس سال کے تھے تو قریش نے سوچا کہ بیت اللہ بنائیں وہ سیدھا ہو گئے تو وہ مستطیل تھا لمبا زیادہ چھوڑا تھوڑا ابراہیمی بنیادیں تیہ کیا کہ حلال کمائی سے بنانا ہے حرام سے نہیں پیسے اتنے بنیں کہ یہ چوکور بنا اور اگلا حصہ رہ گیا تو کہلیں کہ بس بھئی جتنا ہے اتنا ہی بناو تو وہ چوکور بنا کر اوپر چھت ڈالی اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جب پیسے ہوں گے تو ہم یہ بیچ میں شامل کر لیں گے یہ اللہ کی حکمت تھی نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا تاکہ غریب لوگ بھی اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ اندر ہیں ہم تو بیت اللہ کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ بیت اللہ کی طرح پشت کر کے حتیم کی طرح مو کر کے نماز پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے چونکہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں میں دو دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا نماز پڑھی لیکن وہ تو بڑے سفارشوں سے اور بڑے تعلقات سے اور وہاں تو جو آدمی چلا جائے ہو بیت اللہ کے اندر ہے تو آپ کو حتیم میں لے جائے گیا اب آپ کو بے ہوش نہیں کرنا یوں جبریل نے ہاتھ ہمارا سورا سینہ کھل گیا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس نے دل کو باہر نکالا تو دل سارے جسم سے جدہ ہو گیا اور اس کے میرے بھائی ہارٹ سپیشلسٹ ہے تو میں اسے سنتا رہتا ہوں باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں اچھا نکالا پھر اس کو زمزم کا پانی ایک ٹپ میں تھا اس میں دھویا دھویا دھوتے رہے دھوتے رہے دھوتے رہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ایک آسمان سے لائے تھے وہ پورا نور کا ایک بھرا ہوا برطن تھا پھر وہ سارا نور آپ کے دل میں انٹر کیا انٹر کیا انٹر کیا انٹر کیا پھر اس کو بند کر کے پھر لگایا ساتھی دل سر ہر رگ سے جڑا پھر سینے کو ملایا ہاتھوں سے پھر یوں ہاتھ پھیرا تو آپ جن کی ہاتھ سرجری ہوتی آپ دیکھیں یہاں کتنے بڑے بڑے ٹانکیں لگے ہوتے ہیں لیکن آپ کے سینے مبارک پر کوئی داغ نہیں یہ پہلی اوپن ہاتھ سرجری میرے نبی نے میراج کے واقعے میں امت کو دیا ہے اشارہ تو ہم نکھٹو نکلے تو اور لوگ